ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ جنسی زندگی کی حفاظت اور ان کو دیر پا رکھنے کے لیے نوجوانوں کے لیے کن ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے اس سوال کا جواب یہ ہے ایام بلوغت میں نوجوانوں کا سب سے ضروری فرض اپنی قیمتی منی کی حفاظت کرنا ہے اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں منی جو اب ایک الگ حیثیت اختیار کر چکی ہے اسٹور ہونے دیا جائے ہر قسم کی ایسی غیر طبعی تحریکات گندے خیالات ناپاک جذبات سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو جنسی آزامیں اکساہت پیدا کر کے منی کے اخراج کا باعث بنتے ہیں جس برائی کو چھوڑنا ہو اور جس نیکی کو پیدا کرنا ہو اس کا دھیان کر کے رات کو سو جاؤ ساری رات یہ خیال قائم رہے گا اور دل و دماغ پر اپنا اثر کرتا رہے گا چند دن تک یہ مشک کرنے سے برائیوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو جائے گی سوتے وقت امدہ کلمات آیات وغیرہ پڑھ کر سونا قاس طور پر مفید ہے آج کل کے نوجوان تنگ پتلونے استعمال کرتے ہیں جو کہ صحت کے لیے طبی نکتہ نظر سے نقصان دے ہیں کیونکہ اس سے جلد اور تناسلی آزا پر دباؤ پڑتا ہے بار بار جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے بار بار تناسلی مقامات چھوتے رہتے ہیں جس سے غیر قدرتی اکساہت پیدا ہوتی رہتی ہے بہت سے نوجوانوں میں جلد وغیرہ کی آدات کا باعث عام طور پر تنگ پتلونے ہی ہیں کئی نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ گرم پانی کے ٹب میں بیٹھ کر نہاتے ہیں یا اکثر گرم پانی سے ہی نہاتے ہیں ایسے نوجوانوں میں حیاتیاتی کیڑے نہیں بن سکتے یا کم بنتے ہیں کیونکہ خسیوں کا ٹیمپریچر ان کے درجہ حرارت سے بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ٹیمپریچر خسیوں پر اثر ڈالتا ہے اور کیڑے نہیں بن سکتے کوئی بھی بیماری ہو جب تک معالج کی ہدایت پر عمل نہ کیا جائے مرض پیچھا نہیں چھوڑتا اس لیے سب سے پہلے اس عادتِ بد سے توبہ کرو یہی سب سے بڑا پرہیز اور ہدایت ہے خیالات صاف رکھو خیالات کی پاکیزگی کے لیے پاک و صاف لوگوں کی صحبت اقتیار کرو نوجوانی میں کھوڑے کی سواری کرنا منع ہے کیونکہ اس سے تناسلی آزا میں اکساہت پیدا ہوتی ہے سائیکل موٹر سائیکل کی سواری میں بھی خاص طور پر دباؤ پڑھنے اور بار بار کے زور لگانے سے جذبہ شہوت میں تحریک ہونے لگتی ہے بلا ضرورت اس کا استعمال کرنا مفید نہیں ہے جہاں تک ہو سکے ایسی سواری کو ترجیح دینا چاہیے جس سے تناسلی آزا پر کوئی دباؤ یا اکساہت پیدا کرنے والا بوجھ نہ پڑے قرآک زود حضم اور ہلکی کھائیں گرم اور ترش اشیا مثلا لال مرچ پیاز چائے گوشت انڈا منشی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے نوجوان مردوں اور عورتوں کی غزہ نہایت سادہ ہونی چاہیے ہیوانی غزاؤں میں سے دودھ مکھن بالائی ضائع شدہ قوت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر مقوی غزائیں استعمال کرنے سے بدحضمی اور احتلام وغیرہ کی زیادتی ہو جاتی ہے اس لیے نہایت مناسب مقدار میں استعمال کرنی چاہیے صبح سویرے ورزش کرنی چاہیے ننگے پاؤں اوز پہ چلنا چاہیے مناسب تھنڈے پانی سے غسل کرنا مفید ہے قبض کبھی نہ ہونے دیں مرض احتلام قبض کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے اس لیے سوتے وقت اس پاگول کا چلکہ نو گرام سے بارہ گرام کے مقدار میں گرم پانی کے ساتھ لینا چاہیے رات کو کم سونا چاہیے سونے کا وقت دس بجے سے صبح چار بجے تک کا ہونا چاہیے روپیہ پیسہ اشتہاری نیم حکیموں اور سنی سنائی دوائیوں میں تباہ نہیں کرنا چاہیے خود کو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ جسمانی قوت قوت باہ جریان احتلام اور کمزوری وغیرہ کے امراض جلد بازی اور اصولوں کی نواقفیت سے بھی دور نہیں کیے جا سکتے اس کے لیے ماہر معالج اور تحمل اور برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو اس بات سے انکار نہ ہوگا کہ عورت ذات کو نہ تو روپیہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نہ زیور اور قیمتی لباس کی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا قاوند نہایت ہی تندرست مضبوط آزا والا ہو جس کو اپنی صحت عزت غیرت اخلاق وغیرہ سب باتوں کا خیال ہو خاوند کی عزت بیوی کے دل میں صرف طاقت کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنی صحت اور طاقت کو تندرست کر لیں تاکہ شب عروسی میں نامردی اور ناکامی کا مو نہ دیکھنا پڑے جن آزائے رئیسہ کا تعلق مردانہ طاقت کے ساتھ ہے ان کا صحیح و سالم ہونا بہت ضروری ہے ان میں قلب، دماغ، جگر اور گردے شامل ہیں جس شخص کے گردے کمزور اور باردل مزاج ہوتے ہیں اور ملاب وغیرہ کسرس سے کیا جائے تو گردے بھی کمزور ہو جائے کرتے ہیں بہرحال گردوں کا طاقت کے ساتھ گہرا تعلق ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ جوانی کے پھولوں کی باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھتی جوانی کے اس دور میں اپنی منی کی حفاظت کریں اپنے ان پھولوں کو سنبھال کر رکھو جنہوں نے آپ کے خاندانوں کے گلشن کو رونک بکشنی ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ ابھی منی کی رتوبت کچھی شکل میں ہے ابھی منی کے وہ بیج یعنی منی کے کیڑے اچھی طرح پختہ نہیں ہوئے جنہوں نے نسل کو دوبارہ جنم دینا ہے اس لیے جوانی کی مکمل بہار دیکھنے کے لیے اسے محفوظ رکھا جائے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین